میرے عزیز دوستو بھائیو اور بینو یہ بڑی خوش قسمتی کا موقع ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کی سوچیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ اس بات میں استعمال ہوں کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین جو ہے وہ زندہ ہو جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بس دن چھو اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو اس کا مددگار بن جا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار ہے اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو مجھے ویسے تو مسجد میں بات کرنے کی عادت ہے سٹیج پر اب اس محل میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا جو دین سے جو رغبت ہے یہ دیکھ کے مجھے رشت ہو رہا ہے اس طرح آپ لوگ اپنے اوقات کو باہر کی دنیا میں اس وقت لوگ اس فکر میں ہے کہ کس طرح سے مال بڑھ جائے نام بڑھ جائے شورت بڑھ جائے یہ ساری فکریں اس وقت لوگوں کی ہیں عام طور پر کیسے سوچیں دن سارا اسی میں استعمال ہوتا ہے صلاحیت ساری اس میں استعمال ہوتی ہے آپ کے ٹورنٹو کے شہر میں ایک آدمی نے ہمیں بتایا ٹورنٹو شہر سے کہ جی آج کے دور میں تو لوگ کامی نہیں کرتے مجھے دیکھیں تیس سال ہو گئے میں نے دکان میں ایک دن کی چھوٹی گی کی میرے یہ بات سنکے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئے کہ جی ایک دن چھوٹی گی تھی وہ بھی آدھے دن کی جس دن والدہ کا انتقال ہوا آدھے دن کی گی تھی چھوٹی دوپیر کو پھر دکان پہ آگیا تھا سوچو اس مسلمان کی ساری کی ساری صلاحیتیں وہاں لگیں جہاں اس بچارے کا زوری نہیں چل سکتا کیونکہ رزق تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے متعین ہے یہ تیس سال وہ جس نے عمر قید گزاری چودہ سال وہ اس سے دبنا خوش قسمت ہے کیونکہ وہ تو چودہ سال کے بعد رہا ہو گیا یہ تیس سال دکان کا قیدی بنا رہا ہوں جانا اس کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر انسانی قبالات رکھے تھے وہ سارے کے سارے استعمال کس لیے ہو گئے دکان کی چیزیں بیچنے کے لیے دکان میں بیٹھ کر یہ دہاک اپنی مرزی سے تھوڑی اندر لے کر آ رہا ہے یہ تو اللہ بیج رہا ہے دہاک اس کی طرف لیکن اس بچارے کی صلاحیتیں ساری کی ساری دکان کو ٹھیک کرنے میں لگ گئیں اس کی کیا وجہ ہے اس کا قصور وار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو اس پیارے بھائی کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا میں قصور وار مکاش کہ میں نے وقت نکالا ہوتا میں آیا ہوتا اس کے پاس یہاں پر اس کو بتایا ہوتا مسلمان تھا میرے ایک دو دفعہ بتانے سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں آنے کا مقصد مال کا پڑھانا نہیں ہے بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے یہ اب اس سے بڑھے گا نہیں تو دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے دنیا میں آنے کا مقصد مال اور حکومت اور دولت اس کا حاصل کرنا یوں نہیں ہے کہ اس کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستے رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے آپ بہتر ہیں سمیر کی پڑھ داکھو یہ بہتر ہے رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ یب سطر رزق لیمئی شاہ و یکتر یاللہ کا علامہ رزق میں بڑھاتا ہوں اور نہیں گھٹاتا ہوں جس کے لئے میری مرضی ہوتی ہے میں بڑھا دیتا ہوں زیادہ بغیر حساب کتاب کے دلتا ہوں ایک چھوڑا سا بچہ باپ اس کا ملینئر بلینئر دنیا سے گیا آٹھ نو سال کا بچہ ہے ایک دم ملینئر ہو گیا اب اس میں اس کا کیا کمال ہے کونسی محنت لگی اس بچے کی اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور رزق کا مال کا بڑھنا یہ رزق کی بڑھوتی نہیں ہے مال کا بڑھنا رزق کی بڑھوتی نہیں ہے رزق میں کیا کیا کچھ ہے رزق میں مال بھی ہے نیک بیوی بھی ہے فرما بادار اولاد بھی ہے معاشرے میں لوگوں عزت بھی ہے سر ڈھاکنے کے لئے سر چھکانے کے لئے چھت بھی ہے کپڑے پہن تندھاکنے کے لئے کپڑے بھی ہیں کھانا بھی ہے صحت بھی ہے کروڑو روپے پاس ہو کروڑو ڈالر پاس ہو اور تبیت اللہ ایسی خراب کر دے کہ آدمی کے جسم میں لکمہ ایک بھی نہ جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا رزق بڑھ گیا ہے کیونکہ پیسے تو بہت آ رہے ہیں امن و امان بھی ہے آفیت بھی ہے لوگوں کا آپس میں مل جل کے رہنا بھی ہے یہ سب رزق ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں ہم اپنی مرضی سے بٹھاتے ہیں ہم اس میں برکت دیتے ہیں اور ہم اس میں بے برکتی دیتے ہیں تو یا اللہ کس کے لئے برکت دیتے ہیں اور کس کے لئے برکتی کرتے ہیں آپ کس کے لئے برکت کرتے ہیں کس کے لئے برکتی کرتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اللہ رب العزت کے ہاں یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو میرے دوست بننا چاہتے ہو تو اسلام یعنی یہ جو میرا حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ تم اس کے ہوجاؤ ہم تمہارے ہو جائیں گے